بائیوسی کا حال ہے تمہاری اوقات کیا ہے سنو جتنا فاشی اور یہ چیزیں لندن میں ہیں یوکی میں ہیں وہ کسی ملک میں بھی نہیں ہے میری فاشی لگتا ہوں ان کا کلچر ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بڑے عرصے سے میں یہ بات کہتا چلا رہا ہوں کہ یورپ میں میں جتنے عرصے سے جا رہا ہوں ہر سال مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ پہلے سے بھی بتر ہو گیا صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے کہ پاکستانی قوم مکمل طور پر اس خطرے سے غافل ہے دوستی اس سے کی جاتی ہے جو لیول کے بندے ہوتے ہیں یوکی میں جا کے ہمارے لوگ ہمارے ملک کے نام بدنام کر رہے ہیں میں اس بھائی کو بتا رہا ہوں یہ کہہ رہا ہم تو یوکی نہیں گیا ہم کو کیا بتا ہوگا ہمارے پاکستانی تو گئے ہیں نا بھائی بھائی جان پاکستانی گیا ہے نا تم اندر جا کے پوچھ لو ان سے تم میرے سے کیوں پوچھے اور اس وقت پورے یورپ میں مائیگرنٹس کا اتنا گند مچا ہوا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہماری یا پھر انڈینز کی نہیں ہزت تو ہماری ہے ہماری زیادہ ہے کیونکہ شریعت سے علیاء سے بھی ہم آگے ہیں یوکی پہ کیوں نکالا جا رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے آپ کی دروست ہے کیونکہ جو ہم آمرے کام ہے نا وہ صحیح نہیں ہے ہماری وقت لوٹے سے بھی بتر ہے میرے بھائی لوٹا ہو گیا ہے گھنٹا ہو گیا ہے کوئی بھی آکے لمبا بچھا کے نکل جاتا ہے تو آپ کی اوقات کیا ہے اب ہوتے ہیں کہ ہندوستان سعودی عربی آپ کو برینواش کر رہا ہے کہ وہاں سے پاکستانیوں پر نکالو بھائی لیکن یورپ میں کیا ہو رہا یورپ کی ایک بدقسمتی ہے کہ وہ یہ جو دنیا کے زیادہ قریب ہے میڈلیس کے زیادہ قریب ہے امریکہ اور کینیڈا پھر بھی بات جاتا لیکن کینیڈا کبھی بیڑا غرق ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹروڈو آیا ہے اور وہ بھی اللیگل جو آتے ہیں جو لوگ انپڑ جاہل آتے ہیں ان کو دروازے کھول کھول کے دیے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو اگلے پانچ چھے سالوں میں بہت بہت تباہی نظر آنے نمسکار پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر تو جو گند مچا رکھی ہے اور جو اپنے ملک کا حال کر رکھائے وہ سب کو ہی پتا ہے لیکن ان پاکستانیوں نے یوکے کے اندر بھی ایسی ہی حرکتیں کی ہے اور وہاں کی جنتہ آپ سڑکوں پر نکل آئی ہے اور پاکستانیوں کو ملک سے باہر نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اسی کے اوپر پاکستانی پبلک کا مجدار ریاکشن ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بڑے عرصے سے میں یہ بات کہتا چلا رہا ہوں کہ یورپ میں میں جتنے عرصے سے جا رہا ہوں ہر سال مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ پہلے سے بھی بتر ہو گیا اور اب وہ ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بالکل دھڑام کر کے گرنے لگا ابھی برسلز کے خلاف جو کہ یورپی یونین کا جو کیپٹل ہے وہ برسلز ہے وہاں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں ریکزٹ ہوا لوگ یورپی یونین کی جو رسٹرکشنز ہیں اس سے تانگ آ گئے یعنی مائیگریشن وغیرہ کی سب سے بڑی جو فور فرنٹ ریزن ہے وہ مائیگریشن کی تھی لیکن بریٹن والے علیہ دہ ہو گئے فرانس والے علیہ دہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور جرمنی چونکہ پیسہ سب سے زیادہ جرمنی سے آتا ہے اس لئے جرمنی اس کا باپ مانا جاتا لیکن جرمنی نے بھی اس کی بڑی قیمت ادا کی دوہزار گیارہ کے بعد سے وہاں پہ کوئی پچیس سے لے کے چالیس لاکھ تک کئی نمبر بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ اللیگلی مائیگرنٹس گئے اور اس وقت پورے یورپ میں مائیگرنٹس کا اتنا گند مچا ہوا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی آپ ایسی ایسی جگہیں ہیں فرانس میں جرمنی میں اب تو میں دیکھ کے حران ہوں پورتگال میں لزبن میں یہ دیکھیں کتنا گند مچا ہوا اور سارے ایسے ایسے اڈے وہاں پہ انہوں نے بنائے میں ہیں کہ کشتی میں بیٹھ کے اللیگلی آتے ہیں اور یہاں تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو کنٹرولڈ مائیگریشن ہوتی ہے جو لیگل مائیگریشن ہوتی ہے اس کے اندر لوگوں نے منت کی ہوتی ہے لوگ اگر پڑھ کے آتے ہیں سکیلڈ مائیگریشن ہوتی ہے میند کر کے آتے ہیں تو انہیں اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے اگر ایک بات سنو اگر ہمارا اپنا بی بی ہو یا بین ہو اگر ہم بولے گا جاؤ بہر تو اس کا ہر آدمی اس کا تصویر بھی کہنچے گا اس کو چیڑے گا بھی سب کچھ کرے گا اس لیے عورت کو اندر رکھنا چاہیے بات سنو میرا نا اگر ہم مرتا اگر ہم مرتا اپنا عورت کو بورے گا گر میں اندر بیٹھو تمہارا باہر جانے کا کوئی کام نہیں ہے یہ سارا مرت کا کام ہے کس نے بورے عورت کو آزادی دے دو کام کرنے کے یہ اسلام میں بھی نہیں ہے عورت کو آزادی دے دو کام کرنے میں کام میرے بات سنو جب ہم بی بی کر دینا اس کا ہم شوہر ہیں ہم خود اس کے لئے کمائے گا تو کلائے گا ریبیا نے کچھ ٹام پہلے ہماری گورنمنٹ کو خل لکھا تھا کہ پاکستانی یہاں پر آگر حرم کے اندر بھیک مانگتے ہیں ابھی دوبائی نے ہمارا ویزا بین کیا آج یوکے سے گبر آئی ہے یوکے کے لوگ بینر ہاتھوں میں بینر اٹھاگر ہاتھوں پر تکتیاں اٹھاگر باہر آ رہے ہیں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی کو باہر نکالو ان کی وجہ سے ہم بینکر اپ رونے لگے تو اب یہ میں پوچھ رہا ہوں بھائی میرا بات سنو ایسے صرف پاکستانی میں نہیں ہے انڈیا میں بھی ہے اس میں بھی ہے میں وہی تو بتا رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں آئی لائٹ کا بات ہی نہیں ہے ہمارے پاکستانی یہاں پر آزاروں کام مل رہا ہے وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں مزدوری کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں کوئی غلط کام کرتا ہے وہ کر رہے ہیں ان کو باہر بیجھو سب کو تو باہر نہیں بیجھنا چاہیے میری بات سنو جتنا فاشی اور یہ چیزیں لندن میں ہیں یوکے میں ہیں وہ کسی ملک میں بھی نہیں ہے میری بات فاشی لگتا ہوں آپ اپنی دو دو باتیں کھارے ہونا کبھی کیا رہوں کا کلچر ہے کبھی کہتے ہیں ہم میری اوپر چڑھ رہے ہو لیکن میں آپ کو بتاہ رہاں میں ایک بات سنو آپ لوگ پہ بات کرے کہ آپ کسی ملک کو بدل سکتے ہو میری بات سنو آپ کسی ملک کو بدل سکتے ہو میری بات کسی ملک کو بدل سکتے ہو کیسے بدلیں گے آپ کیسے وہی تو کاروں سو لوگ ایک جگہ پہ ہو گا تب بدلے گا دین کے علاوہ اپنے ملک کی ترقی کے لئے کام نہ کروں یہ کتنا بندے کڑا ہے ادھر پانچ بندے نے بھی بار یوکے نہیں گیا ہوگا پانچ بندے میں ملی گیا ہمارے لوگ تو گئے ہیں ہمارے پاکستانی لوگ تو گئے ہیں یہاں پر کتنے گئے ہیں ہماری سوچ یہاں تک ہی ہے کہ ہم چھوٹے طبقے میں اتنی سی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر میں بات کرو یہاں پر یوکے میں جا کے ہمارے لوگ ہمارے ملک کے نام بتناب کر رہے ہیں ہمارے پاکستانی لا Mart 백rust لیکن اگر جانگے کوشش کروں گے تو تو آپ کو کہیں گے کہ یہ تو پاکستانی ہے اس کو تو ہم نے ویزا ہی نہیں دینا تو کیوں بدنام ہوئے پاکستانی آپ مجھے بتاؤں کہیں تو ابھی دیکھے پوائنٹ پہ آگئے پوائنٹ پہ آپ آگئے ہونا بدنام کس لیے ہوئے بدنام کے باہر کے ملک میری بات سنو تم باہر کے ملک باہر کے ملک ہیں ہاں بتاؤ 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 وہ آپ یہاں پر لوگوں کو بتا رہے آپ شوشل میڈیا کے چینلوں کے میڈیا کے ہو آپ کو بہت مزا رہا ہوگا کہ ایسے مسوال پوچھنے کا ابھی ابھی کیا کہہ رہے ہو کوئی پوری بات کرو پنی نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں پوری کہ آپ جیسے کہہ رہے ہو نا کہ آپ خود بدنام کر رہے ہو کہ پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے تمہارے نظریہ سے کیا کرنا چاہیے باہر نکالنا چاہیے کہ اس کو بیچ میں واپس بیگنے چاہیے آپ نے کہا کہ آپ ہی پاکستان کو آپ بدنام کر رہے ہو میں پاکستان کا سپورٹر ہوں اس ٹائم اب سنو پوری بات سن لیا کرو پھر بولا کرو ابھی دیکھو کہ کتنے لوگ جہاں سے بیکاری جائیں گے سعودی عربیہ میری یہ ویڈیو دیکھ کر ادارے کیا کریں گے کہ بھائی آپ جیسے لوگ جانے سے پہلے آپ کے پاسپورٹ کی ریسرچ کریں گے آپ کا بیک راؤنڈ ریسرچ کریں گے سنو 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 آپ کا بیک راؤنڈ سنو میرے تو سنو میرا دو باتیں آپ کا بیک راؤنڈ سرچ کریں گے آپ کا بیک راؤنڈ سرچ کرنے کے بعد پھر آپ کو ویزا دیں گے ابھی چپچا ویزا دے دے جارے وہاں پر بیکاری سے بڑے گا سعودی عربی میں دبائی میں کتنے کا مل رہا ویزا کتنے لاکھ کا مل رہا چلو ٹھیک ہے تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے پاکستانی پبلک جو ریاکسن ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اور بالکل نون سیریس ریاکسن ہے کسی بھی پرکار کی کوئی سیریسنس نظر نہیں آتی ہے پاکستان کی پبلک کے اندر اور یہ کوئی چھوٹا موٹا ایشیو نہیں ہے اگر آپ کے ملک سے کوئی کام کرنے کے لیے یا کوئی پڑا لکھا آدمی کسی دوسرے دیس میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اچھے کام نہیں کرتا ہے برے کام کرتا ہے اور پھر وہاں کے لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں ان کو باہر نکالنے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا موٹا ایشیو نہیں ہے کافی بڑا ایشیو ہے اس پر دھیان دینے کی جورت ہے لیکن جیسا پتا ہے یہ پاکستانیوں کا کام ہی ایسا ہے یہ illegal طریقے سے یوروپ کے اندر جاتے ہیں اور پھر وہاں پر کام بھی illegal ہی کرتے کیونکہ نوکری تو ان کو ملنے والی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ڈگریان وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد